السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة القحف مکی سورت ہے یہ بے ست کے آٹھ میں اور دس میں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی سورت الغاشیہ کے بعد اس کی ایک سو دس آیات ہیں ایک ہزار پانچ سو ستتر کلمات ہیں حروف کی تعداد چھ ہزار تین سو ساٹھ ہے اس سورت کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورت القحف پڑتا ہے تو دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے یہ نورِ ہدایت مراد ہے اس سے لیکن یہ نورِ ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس سورت کی آخری دس آیات پڑھیں اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ صورت سکینت نازل کرنے والی صورت صحیح بخاری میں آتا ہے براہ ابن آزب سے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورت القحف پڑھی تو اس کے گھر میں بندہ ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک عبر سایہ کیا ہوا تھا یا جیسے ایک شنڈلیر سا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے شخص تو پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ تو تمانیت تمانیت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اتبنان اور تسکین حاصل ہوتی ہے لیکن خاص طور پر صورت القحف کیونکہ صورت القحف میں سات رحمتوں کا ذکر ہے اور یوں یہ ہفتے کے ساتھ دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں آیت نمبر سولہ میں آتا ہے ینشر لکم ربکم مر رحمتی تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا آیت دس میں آتا ہے ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت اتا فرما آیت نمبر 58 میں آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ زُرْرْرَحْمَا اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے آیت نمبر 65 میں آتا ہے آتیناہ رحمتم من ان دنا اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت اتا کی آیت 81 میں آتا ہے وَأَقْرَبَ رُحْمَا اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو آیت 82 میں آتا ہے رحمتم من ربک تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے اور 98 میں آتا ہے قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّرْرَبِّ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے تو بہرحال یہ صورت خوشخبری بھی دیتی ہے سکینت کا باعث بھی ہے دجال کی فتنے سے بچانے والی بھی ہے ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نورِ ہدایت کا باعث ہے اور خاص طور پر اگر کوئی اس صورت کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ایک ایسی یہ صورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اللہ کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے صورت کا اختتام بھی قرآن کی ذکر پر ہوا ہے قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددہ تو چونکہ یہ صورت فتنے سے نجات کے لیے ہے نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جیسے مال کا فتنہ قدرت اور غلبے کا فتنہ علم کا فتنہ دین کا فتنہ تو اسے اعتبار سے یہ صورت القحف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ قحف جو ہوتا ہے یا کیب جو ہوتی ہے وہ پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی تو اس لیے اس صورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے اور اس صورت میں الحمدللہ جو ہے وہ یعنی یہ صورت قرآن کے مڈل میں ہے اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں جیسے صورت انعام ہے صورت سبا ہے صورت فاطر یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانو تعالی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا فتنہ کیا چیز ہوتی ہے فتنہ عربوں کے لفظ عربی کے لفظ فا تا نا سے ہے جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتا چل جائے کہ انسان کی اندر خیر ہے یا شر ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں جیسے آزمانہ مشقت مال اولاد کفر آپس کا اختلاف اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے فتنہ کبھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے مسیبت کوئی بیماری کوئی قتل و غارت کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں اور اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے اور دنیا میں جونجو وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے عجر بھی بہت زیادہ ہے آپ نے فرمایا بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا ان لوگوں میں دین کے تقاظوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گئے فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے عجر بھی بہت بڑا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سو الفتن میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں ایک اور دعا ہے اللہم اننا نعوذ بکا ان نرجع علی آقابنا او نفتنا اندیننا اے اللہ ہم اس سے تری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اسلک عملا بالحسنات و ترکا للمنکرات و اذا اردت فی قوم فتنة و انا فیہم فاقبزنی الیک غیر مفتون اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تُو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو تُو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے اسی لیے اس صورت کے اندر جن چار فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے اور بسم اللہ جو ہے سوائے صورت التوبہ کے لیکن صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ بار بسم اللہ کا ذکر ہے تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے بسم اللہ کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یعنی میں اس صورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے جیسے صورت الرحمان میں آتا ہے بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمان الرحیم اللہ سبحانو تعالیٰ کی دو صفات اس کا ذکر آیا ہے اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو یہ بھی سراسر اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت ہی کی منفیسٹیشن ہے الرحمن علم القرآن کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہو اس کے لئے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا مکہ کے مشرقین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کے ساتھ باقی رحمت اللہ العالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا تو ہمیں بھی ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے مہربانی کا سلوک کرے امام شافی کے ایک شاگر تھے مزنی تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے اور خاص طور پر فتوہ دینے میں بہت لوگوں کے لئے ایز تلاش کرتے تھے مشکل نہیں پیدا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسرو ولا توسرو آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو تو لوگوں کو جب دین سکھایا جائے تو ان کے لئے آسانیاں پیدا کی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر فرمایا پہلی آیت ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا تو سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے حمد حمد کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا یعنی ایسی تعریف جو جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو کیونکہ تعریف کے لئے مدہ کا لفظ بھی آتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدہ کے اندر واقعی کسی کا کسی کے لئے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو بعض اوقات وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینفٹس حاصل کیے جا سکیں لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے اور محبت کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی بعض اوقات لوگ محبت کی بنا پر گستاخی بھی کر جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب انسان حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تو وما بکم من نعمت فمن اللہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں اور اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال میں کامل ہے تو تعریف اللہ ہی کی ہے جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزارڈ نہیں کرتے کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو دس اس میں غلطیاں بھی ہوں گی یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے تو ہم اس بنا پر کہ یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے اور اس کا وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلان نے اتنا اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کا اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں عذیت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے تو الحمد للہ تعریف اللہ کے لئے ہے یہ جو لام ہے للہ میں یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہی حق دار ہے اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے بندوں کی حمد